اسلام علیکم ویورز میں علی حاشمی کیٹو ڈائیٹ پاکستان سے کیسے ہیں آپ لوگ اب ہم اپنے کیٹو ڈائیٹ جرنی کے 13 ڈے میں داخل ہو گئے ہیں آج ہمارا 13 دن ہے اس دن کا بھی ہم نے ایسے ہی آغاز کرنا ہے کہ ایک گلاس روم ٹمپریچر پانی میں دو چمچ سیپ کے سرکہ لے لینا ہے اور اس کے ایک گھنٹے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایگ رول بنا لینا ہے آپ نے مثال کے طور پر سوسیجز کا ایک پیس لے لینا ہے اور اس پیس کے اوپر آپ نے ایگ کا اوملیٹ بنا کے اس کو لپیٹ لینا ہے اور جیسے ہمبرگر ٹائپ چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کو برگر ٹائپ رول لگے گا اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑے سے آلیوز لے لینا ہے گرین آلیو لے لیں یا بلیک آلیو لے لیں اور ساتھ میں آپ نے گرین ٹی لینی ہے یہ سوسیجز کا رول بڑا ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کریم کی لیئر بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر چاہیں تو آپ چیڈر چیز یا موزریلا چیز بھی دال سکتے ہیں یہ آپ کا فسٹ میل ہو گیا آپ ووک کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے ووک کر لینی ہے ووک کا بھی ٹائم پہ کوئی پبندی نہیں چاہے صبح کریں چاہے شام کریں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹل کے آپ نے کب کرنی ہے بس یہ ہے کہ کوئی ایکٹیوٹی آپ نے کرنی ہے لازمی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اب آجیں اپنے سیکنڈ میل پر سیکنڈ میل میں آپ نے پالک پنیر بنا لینی ہے عام انڈین ڈیش ہے انڈیا کے ہر گھر میں بنتی ہے بس سیم اسی طرح پالک پنیر آپ نے سمپل بنا لینی ہے وہ پالک پنیر لے لینی ہے ساتھ میں کیٹو ٹی لے لیں یہ آپ کا سیکنڈ میل بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ کو سویڈ ڈیش کا دل کرے گا تو آپ کیٹو بسکٹس بنا لیں کیٹو بسکٹس لے لیں اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ آپ کا تیرمہ دن کمپلیٹ ہو گیا ہے